سینئر صحافی اور سیاستدان عرفان صدیقی کے مطابق نرگسیت ایک موزی مرض ہے اس مرض میں مبتلا شخص کو خود اقلِ کل سمجھنے لگتا ہے دل و دماغ کے سارے در و دریچے نصیح سہ بے مشورے اور عرفِ خیر کے لیے بند کر لیتا ہے وہ اپنی ذات کی کسوری چکی میں قید ہو کے رہ جاتا ہے وہ اپنے دل میں ایک مندر بناتا ہے اپنا بود تراش کر کسی چبوترے پر رکھتا ہے اور مسلسل اس کی پوجہ پارٹ میں لگا رہتا ہے وہ چاہتا ہے دوسرے بھی اس پہ ایمان لائے اس کے موں سے نکلنے وارے ہر لفظ کو وہ ہی کا درجہ دیں اور اس کے زور دست بدستہ کھڑے رہیں وہ گزرے کل کو بھول کر ہر روز ایک نیا بیانی اور ایک نیا مواقب بنانے کے ہنر میں تاک ہوتا ہے وہ اپنی گلتیوں کے مزاقہ خیز جواز کو بھی افلاتونی دلیل سمجھنے لگتا ہے عمران کھان کی پوری سیاست اول ہوا کر اسی نرگسیت کی عبرت آموز کہانی ہے نو میں ہی اس نرگسیت کا نکتہ کمال تھا کوئی مجھے چھو بھی نہیں سکتا کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا میں ناقابل تذکیر ہوں کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں خطرناک ہو جاؤں گا اور پورے ملک میں قیامت برپا کر دوں گا وہ متقبرانہ جلال و جمال کے ساتھ اپنے مدہوں کے دل و دماغ میں بارود بھرتے رہے اپنی گرفتاری سے پہلے ہی انہوں نے خود کو ریڈ لائن قرار دے رکھا تھا نو مئی بزہر کارکنوں کا بے ساکتہ پان لیکن در حقیقت ایک منظم سازش کا شاکسانہ تھا اس سازش میں فوج کے اندر اور بہر کے حلقہ بگوشوں کا کردار متین تھا دفاعی تنصیبات، علامتوں اور شہدہ کی یادگاروں پر حملوں کی یاد تک یہ سازش کامیاب رہی یہاں تک کہ لاور کے کور کمانڈر کی ریشگا راک کر دی گئے فضائین راول پنڈی میں جی ایچ کیو کے پھاٹک تاک جا پہنچے بلوائیوں کی اس بڑی کامیابی کے بعد وہ اناثر متحرک نہ ہو سکے جزے زنجیری رد عمل کے طور پر بلاؤں کی آگ کو ادارے کے اندر تک لے جانا تھا اور علاؤ بڑکا کر خان صاحب کی امنگوں میں رنگ برنا تھا خان صاحب اس شدید رد عمل کا بھی اندازہ نہ لگا پائے جو نو مہی کے بعد سامنے آیا اور جس نے نہ صرف قومی سیاست کا منظر نامہ مکمل طور پر تبدیل کر دیا بلکہ خان صاحب کی سیاست کو بھی رنگا رنگ بیانیوں کا کفن پینا کر ان کے داؤں کی عابنوسی تابوت میں ڈالا اور گیری قبر میں دفنا دیا یہ وہ نوہہ ہے جو ہر بھی پریوج نرگیسیت کا ملقدر ہوا کرتا ہے ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری دلیل تراشنے کے باودود جب بات نہ بنی تو خان صاحب نے کہا یہ دیکھنا چاہیے کہ نو مہی کا فائدہ کس کا ہوا ہمیں تو نقصان پہنچے ہیں سو یہ کام انہی کا کیا دھر ہے جنہیں اس کا فائدہ ہوا ہے خان صاحب کو کون بتائے کہ حضور آپ نے سیاست کے میدان میں جس جمناسٹک کو متعرف کر آیا اور جو جو دانش مندانہ اقدامات کیے ان صاحب کا فائدہ دوسروں کے حصے میں آیا اور خسارہ صرف آپ کو سمیٹھنا پڑا چلتے چلاتے خان صاحب کی تاریخ سیاست پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو ان کی حکمت و دانش کی ایسے ایسے شاکار دکائی دیتے ہیں جو خان صاحب کی سیاست کو پیم زخم لگاتے اور ان کے حریفوں کو نحال کرتے رہے کوئی پوچھے کہ اقتدار میں آنے اور چاروں طرف سے آتی تھنڈی موتر ہواوں کے بہارے آپ فری موسموں میں آپ کو کیا سوجی کہ فوری طور پر جرنل آسم منیر کو آئی ایسائی چیف کے منصب سے اٹانے کی زد لے بیٹھے اس کا خسارہ کسے ہوا اور فائدہ کسے جرنل فیض امید کو اپنے اقتدار کے لیے ناغذیر سمجھ لینے اور ان کے صاحبان تلے اشروں کی حکمرانی کا منصوبہ کس نے بنایا اور اس سے کیا حاصل ہوا جرنل باجوہ کو توسیح دینے کے حکمیانہ فیصلے سے آپ کو کیا ملا جب کوچھ نکارہ بجنے لگا تو اسی جرنل باجوہ کو توسیح مزید کی پیشکش کیا پھل لائی سائفر کا نام دے کر ایک کاغذ کے پرسے سے کھیلنے امریکہ کو متعون کرنے اور پھر اس کی خشنودی کے جتن کرنے کا مشورہ کیا اپوزیشن نے دیا تھا تحریک اعدم اعتماد کی آئینی مشک پر آتش زرپا ہونے قاسم سوری سے ایک حیاس ہوز رولنگ دلوانے کا کیا فائدہ ہوا رات و رات قومی اسمبلی تعلیل کرنے کے جمہوریت کچھ اقدام سے کیا آتھایا فرت تیش میں قومی اسمبلی سے اجتماعی استیفوں سے آپ کمزور ہوئے یہ آپ کے حریف پھر عدالتوں کے ذریعے اسی قومی اسمبلی میں واپس آنے کی مش گرائے گا کنچیروں پر کالک تھوپی جب مئی دوہزار بائیس میں تہ پا گیا کہ پی ڈی ایم حکومت مستعفی ہو کر اسمبلیاں توڑ رہی ہے اور اگست دوہزار بائیس میں انتخابات ہو جائیں گے اور جنرل باجوہ نے خود آپ کو اس کی زمانت دے دی تو پچیس مئی کو اسلام آباد پر چڑھائی کا مقصد کیا تھا اس کا فائدہ یا نقصان کس کا ہوا جنرل باجوہ کے دست موجزہ نماء اور عدلیہ کے رسوائے زمانہ آئینی تشریف پر بننے والی پنجاب حکومت اور اسمبلی کو رخصت کر کے کسے فائدہ ہوا دس برس سے کے پی کے میں قائم اپنی حکومت اور اسمبلی پر کلارا چلانے سے کون سا مقصد حاصل ہوا نومبر توہزار بائیس میں جنرل سید آسم منیر کا راستہ روکنے کے لیے راولپنڈی پر چڑھائی سے پی ٹی آئی کو کیا حاصل ہوا آلہ فوجی عدداروں پر نام لے لے کر قتل کرنے کی سازش کا الزام لگانے سے آپ کے نامیں عامال میں کتنا حسن آیا آئی ایم ایف سے معایدہ روکنے کی کوشش آپ کے کس کام آئی کالم کی تنگ دامانی آڑے آ رہی ہے بہت طویل ہے جن سے ان کی جولی میں تو کچھ نہ آیا البتہ ان کے حریفوں کو ناقابلے تصور حد تک فوائد حاصل ہوئے اگر نفع و نقصان والی دلیل مان لی جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا یہ تمام اقتماد خان صاحب کے نہیں ان کے مخالفین کے تھے یا پھر ان کا کوئی ہمزاد یہ سب کچھ کیے جا رہا تھا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب نے جو کچھ کیا چاند غیر سیاسی مگر محصر مشیروں کی شئے پر کیا سیاسی شعور اور ارکیات سے بے بہر ہونے کے سبب وہ آنکھیں بند کر کے چلتے رہے اور آئی دیکھتے ہوئے دشتے بے امام یکہ و تنہا کھڑے ہیں عمران خان کی سب سے بڑی غلطی جسے ام العلاط کہا جا سکتا ہے یہ تھی کہ وہ صدقہ و خیرات اور عطا و بکشش کے فراق دلانا بہاو کے بل پر فلائی اور رفائی منصوبوں کے دیارے خیر و برکت سے سیاست کی طرف آ نکلے جو صرف سے ان کے خمیر میں نہ تھی ان کے پاس کرکٹ کا ہیرو انہوں نے کا چیک تھا اس چیک کو کیش کرا کے انہوں نے اچھے اداروں کی بلیارڈ ڈالی پھر وہ ہی چیک اٹھائے وہ سیاسی بینک کے کاؤنٹر پر آ کھڑے ہوئے اور بھول گئے کہ ایک ہی چیک دو بار کیش نہیں ہو سکتا علمیہ یہ ہے کہ آپ ان کے پاس آبروانہ واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا اور اس سے بھی بڑا سانے یہ ہے کہ وہ اپنے اہد اقتدار اور اسے سیاست میں کوئی ایک بھی روشن روایت نہ ڈال سکے جس کی یاد محرومیوں کی طویل یک بستہ سیاراتوں میں ان کے لیے جگنو ستارہ بنے محرومیوں کی طویلی محرومیوں کی طویلی